میر جعفر نواب بنگال سراجدورہ کی پچاس ہزار پوجھ لے کے بنگال کی سرحت پر کھڑا سامنے انگریزوں کا جنرل رابرٹ کلائف صرف تین ہزار پوجھ لے کے کھڑا جنگ شروع ہوتے ہی میر جعفر تقریباً آدھی فوج لے کے جنگ میں اترا ہی نہیں کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے انگریزوں کے جنرل رابرٹ کلائف نے میر جعفر کو نوابی کی لالچ اور رشوت دی میر جعفر کی اس حرکت کی وجہ سے نواب بنگال صرف گیارہ گھنٹے میں یہ جنگ ہار گیا جس کی وجہ سے انگریزوں نے ہندوستان پہ دو سو سال کے لیے حکومت تھی اصل میں میر جعفر بچپن سے ہی نواب بننا چاہتا اور اس کو پانے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا تھا تو اس نے جوانی میں ہی نواب بنگال علی وردی خان کی فوت جوائن کی اور کچھ ہی وقت میں نواب نے ان کو اپنا آرمی چیف بنا لیا اور اپنی بہن کی شادی اس سے کرا دی جس نواب نے اسے سب کچھ دیا ایک دن اس نے اسی نواب کو مارنے کا پلان بن گیا لیکن یہ پلان کامیاب ہونے سے پہلے ہی نواب نیچرل قوزے سے مر گیا اور ان کی جگہ ان کا تئیس سالہ نواسہ سراجدولہ نواب بن گیا بنگال اس وقت دنیا کے امیر ترین سٹیٹس میں سے ایک سٹیٹ جس طرح اگر آج امریکن سٹیٹ کیلیفورنیا ایک ملک بن جائے تو وہ دنیا کا پانچھوہ بڑا ملک ہو اور یہاں کا نواب بننا پیسہ اور طاقت لونوں کو حاصل کرنا اسی لیے روبرٹ کلائف تین ازار فوج لے کے پلیسی کے مقام پہ آیا جنگ شروع ہونے سے پہلے نواب نے اپنی فوج کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کیا نواب کا واحد وفادار جنرل آگے پڑا اور اس نے اپنے توپوں سے روبرٹ کلائف پہ اٹیک کیا روبرٹ کلائف نے بھی اس بمباری کا جواب دیا لیکن اس کی فوج میں وہ طاقت نہیں رہی اسی لیے روبرٹ کلائف اپنی فوج کو لے کے پیچھے منگروپس کے ٹریز میں واپس چلا گیا نواب کے واحد وفادار جنرل کو لگا کہ روبرٹ کلائف بھاگ گیا ہے تو اس نے اپنی فوج کو آگے کیا جیسے ہی آگے کیا روبرٹ کلائف کی فوج نے اس پہ بمباری کر دی جس کی وجہ سے نواب کا واحد وفادار جنرل شہید ہو گیا اور اس کی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اب نواب کے پاس دو اور گروپس رہ گئے تھے جن کی سربراہی میر جعفر کر رہے تھے اس کے بعد نواب نے اپنے دو گروپس کو آرڈر دیا کہ آگے جاؤ اور حملہ کرو لیکن میر جعفر کی قیدت میں یہ دو گروپس آگے جانے سے انہوں نے انکار کر دیا آخر کار نواب میر جعفر کے پیر پڑا اور اسے کہا کہ پلیز اس بار بیرونی مداخلت سے یہ حکومت مت گراؤ اور اپنے ہی لوگوں سے غداری مت کرو لیکن چیف آف آرمی سٹاف جنرل میر جعفر نے صاف انکار کر دیا پاس کھڑے دوسری گروپ کے جنرل نے نواب کو بھاگنے کا مشورہ دیا اب دعیس سالہ نواب کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا اور اسے مجبوراں بھاگنا پڑا نواب کے بھاگتی میر جعفر نے نواب کو زنجیروں میں بند کر کے غدار محل میں رکھا اور دو جولائی سترہ سو ستاون کو میر جعفر نے اس کو ویسٹ سے پکٹ کر گزیڑتے ہوئے اور اپنے ہی ایک سپائی کے ہاتھوں ان کا سر کاٹ کے ادھر پھیک بیا یہ قتل انہوں نے انگریزوں سے کیے ہوئے معاہدے کی وجہ سے کیا اور اپنی غلامی کا پورا پورا حق ادا کیا اس غداری پر انگریزوں نے میر جعفر کو بنگال کا پپٹ نواب بنا لیا اور یہ جنگ جیتنے کے بعد انگریز اتنے مضبوط ہوئے کہ انہوں نے دو سو سال ہندوستان پر عقوبت کی لیکن میر جعفر میں غداری کا کیڑا تھا اس نے پہلے اپنے لوگوں سے غداری کر کے انگریزوں کا پپٹ نواب بنا بعد میں انگریزوں کے ساتھ غداری کر کے وہ ڈچ کا پپٹ نواب بنا لیکن بہت جلد انگریزوں نے اسے ہرا کے ہمیشہ کے لیے نوابی سے ہٹا دیا غداری، دھوکے بازی، سیلفشنس اور بے وفائی کو لوگ آج بھی میر جعفر کے نام سے یاد کرتے ہیں آج بھی بنگال میں لوگ ان کے قبر کو نمک حرام دیری کہتے ہیں نواب آف بنگال سراج الدولہ کو لوگ گریٹس فیڈم فائٹر کے نام سے یاد کرتے ہیں جبکہ میر جعفر کو غداری، بے وفائی اور دھوکے بازی کے نام سے یاد کرتے ہیں اب آپ سمجھیں گے کہ ایسے غدار کو کوئی دوبارہ حکومت کیسے دے سکتے ہیں لیکن پاکستان کے پہلے صدر جن کا نام سکندر مرزا تھا جس نے پاکستان کی تاریخ کا پینا مارشل لو لگایا اور پاکستان کی جمہوریت کو تباہ و برباد کر دیا آپ کو پتا ہے وہ کون تھا؟ وہ اسی غدار میر جعفر کا نواسہ تھا اس نے ایوب خان کی مدد سے پاکستان میں مارشل آ لگایا تھا ٹھیک انیس دن بعد ایوب خان نے اسے اس کی حکومت سے ہٹا دیا پاکستان اس کے بعد ہمیشہ سے انسٹیبل رہا اور اس انسٹیبلیٹی کا ذبہ دار آج بھی لوگ سکندر مرزا کو سمجھتے ہیں کیونکہ یہ اسی غدار میر جعفر کا نواسہ تھا موسیقی